عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا اللہ تو ویورز آج کی ویڈیو سپیشل میری ان لوگ کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان خودی بنا اس کو کوئی نہیں چلا رہا یہ خودی سب کچھ حرکت میں آ رہا ہے سارا سسٹم زمین آسمان چریند پریند ہر چیز خودی چاہ رہا ہے تو ان کے لیے میں ایک بہت بڑی باتیں لے گیا ہوں تو یہ دہان سے سنیے گا اور پھر خود ہی فیصلہ کیجئے گا اس کے پیچھے کیا راز ہے سورج فضاء میں ایک مقرر راستے بار پچھلے پانچ عرب سال سے چھ سو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل باغا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا خاندان نو سیارے ستائیس چاند اور لکھو میٹرائٹ کا کافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا گلتی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے سب اپنی اپنی راہ پر اپنی اپنے پروگرام کے مطابق نہایت قابداری سے چلے جا رہے ہیں اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں بس یہ سب ایک حادثہ ہے اسے اب کیا کہیں گے چاند تین لاکھ ستر ہزار میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو دفعہ مدو جذر سے حلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں اکسیجن کا انتظام ہوتا رہے پانی ساف ہوتا رہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو ساہلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلیزتیں بہ کر گہرے پانیوں میں چلی جائیں یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھا رہا ہے پچھلے تین ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برکرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب ابھی جانور جو کہ پان سمندر کے جانور رہتے ہیں آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بھو نہ پھیلے انہی میں کھارے کھارا اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں سب کے درمیان اگہابی پڑھتا ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی اکل ہے اتوازن کو کون برکرار رکھے ہوئے ہیں کیا پانی میں اتنی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ ساڑھے چولہ سو سال پہلے جب جدوی سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا عرب کے سہرہ زیادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا ایک آدمی آٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں سمندروں کی گہرائیوں کے مطلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان بیریر ہے جو کابو میں رکھے ہوئے ہیں سورج رحمان آیت نمبر 20 جب ستارو کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا وہ کہتا ہے یعنی سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں سوری یاسین آیت نمبر 44 آیت نمبر 40 جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا وہ کہتا ہے یعنی سورج اپنی لیے مقرر شد راستے پر کسی انجانی منظر کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے سوری یاسین 38 آیت نمبر 38 جب کائنات کو ایک جامت آسمان چھت کہا جاتا تھا وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے سورج زاریات آیت نمبر 44 وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے ان سب کے بنیاد پانی ہے البرٹ آئینسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہے پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ماتری فی خل تم رحمان کی تخلیق میں کس جگہ فرق نہیں پاؤگے سورج الملک آیت نمبر 3 جدید سائنس کی ان قابل قابل فخر دریافتوں پر ساڑھے چونہ سو سال پہلے پردہ اٹھانے والے کس یونیورسٹری سے پڑھا تھا کس لیپورٹی میں کام کرتا تھا ناملول بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھو کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف کروانی ہے ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے ساتھ سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے ایک معمولی سی چڑیا جو کہ ہر طرق مقابلہ کر کے اپنے خوصلہ پر قابل رہ کر اپنے بچوں کو بچاتی ہے مرگی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں انہیں یہ سب کون سکھاتا ہے جانوں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچو میں خوراق لاکر اپنے بچوں کے موہوں میں ڈالو یہ عدب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے یہ عدب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی امان دریسے لاکر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہے ایک مہر سائندان کی طرح جانتی ہے کہ ان میں سے کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جاتی ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیدہ علیدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگل کر بے جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر تھڈڈا بھی کرتی ہیں موسم سے ایسا گھر بناتی ہے موم سے ایسا گھر بناتی ہے اسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ جو بلڈنگ وگرہ ڈیزائن کرتی ہیں بھی ہیلز زدہ ہے لاکھوں کی دداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ہر ایک میں ایسا رڈار نظام ہے نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے نہیں یک کس نے دی مکڑا اپنے موہ کے لاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناور کے ایسا نفیز داگہ بنانے سے کاثر ہیں گریلو چونٹیاں آنٹ گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں منجمنٹ کے تمام اصول حرانگوں حد تک کار فرما ہے ایک ایسی تنظیم سے تھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن ماں کے وطن خود با خود پہن جاتے ہیں نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حرانکن نہیں یہ جو بارڈنی والے سٹورنٹس ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھ سکیں گی چراسیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقاہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں زندگی کے گروہ انہیں کس نے سکھائے سوشل منجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے کیا زمین اس قدر اکل مند ہے کہ اس نے بھی خود با خود ہر سسٹم اپنا قائم کر لیا خود با خود ہی اپنے محور پر سکسٹی سیون پوائنٹ فائیو ستاصل شارعہ پانچ ڈگری جھک گئی تاکہ سالہ سال موسم بدلتے رہے کبھی کبھار کبھی گرمی کبھی بہار کبھی گرمی کبھی سردی اور کبھی خزار تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں پھل اور خوراک سالہ سال ملتی رہے زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتوار مکنہ تیسی نظام بھی خود با خود ہی قائم کر لیا بتائیں ذرا ہی تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کر کے اور جو ہوا کے نائٹروجن جو نائٹروجن گیس ہوتی ہے اس کو نائٹرس اکسائیڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لئے قدرتی خادمہیاں کریں سمندروں پر چلنے والی بحری جہاز سب مارین اور ہواوں میں اڑنے والے تیارے اور اس مکنہ تیسی کی مدد سے اپنا راستہ پائیں آسمانوں سے آنے والی محلق شوائیں اور مکنہ تیسیت سے ٹکڑا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے محلق اثرات سے محفوظ رہیں اور زندگی جاری رہیں ازون لیئراجی جو جیس سے ٹکڑا کر واپس جاتی ہیں زمین سورج ہواوں پہاڑوں اور مدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخورات اٹھیں ہوایں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور مدانوں تک لائیں ستاروں سے آنے والی رڈائی ذرے بادلوں بادلوں میں مجود پانی کو اکٹھا کر کے کتروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی مٹھا بن کر خوشک مدانوں کو سراب کرنے کے لئے برسیں جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے زخیرے کی صورت میں چمہ ہو جاتے ہیں گرمی میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگل کا ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں مدانوں کو سراب کرتے ہوئے واپس مندر تک پہن جاتے ہیں ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا یہ بھی خود بخود ہی چال رہا ہے بتائیں ذرا کیا یہ بھی ستاروں ہوا اور زمین کی اپنی مہمی سوچتی ہمارے پینکریاس لب لبا خون میں شغر کی ایک خاص مقدار کو بڑھ رہے نہیں دیتا دل کا پم ہر منٹ ستر بہتر مرتبہ بقاعدہ ایک سسٹم سے حرکت سے خون پم کرتا رہتا ہے ایک سیونٹی فائف ایئرز پچھتر سالہ زندگی میں بلا مرومت تقریبا تین ارب بار دھڑکتا ہے ہمارے گردے کیڈنیز صفائی کی بے مسئل اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتے ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو چیز مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے میدہ حران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلا پروٹین کاربو ہائیٹرز وغیرہ حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکالتا چاہتا ہے انسانی جسم میں انجیننگ کے یہ شہکار سائنس کے یہ ہیں بے مسئل نمونے چھوٹے سے پیٹ میں یہ لا جواب فیکٹرییاں کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے دماغ کو کس نے بنایا مضبوط ہڈیوں کے خوال میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا اکل کا خزانہ معلومات کا سٹور احکامات کا سینٹر انسان اور اس کے محور کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کے انسان اس کی بناوٹ اور اس ڈیزائن کو ابھی تک سمن نہیں پایا لاکھ کوشنوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سوپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنسکا ہر انسان کھربو خلیات کھربو سیل کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے سیل کے خردبین مایکروسکوپ کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتی لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے یوں انسان کا ہر ایک خلیہ سیل شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے ان کے اندر جو سیل کے اندر نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ڈی اینے کے اوپر جو کروموسوم کروموسوم میں جینز میں کروموسوم کے اوپر جو ڈی اینے ہوتے ہیں ڈی اینے کے اندر کروموسوم کے اوپر جو جینز ہوتے ہیں ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے ہماری زندگی کا پورا رکار ہماری شخصیت ہماری اکل و تانش غرض ہمارا سب کچھ پہلے حصے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے یہ کس کی پروگرامنگ ہے جینز کے اوپر ہر چیز کو جینز کنٹرول کرتا ہے ہماری جسم کے ہیوانات ہوں یا نباتات جانور ہوں یا پودے ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے یہ کس کی نقشہ بندی ہے خود دبین مایکروسکوپ سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سہل ایک مضبوط طاولہ اکل و خوش والا انسان بن جاتا ہے یہ کس کی بناوٹ ہے ہونٹ زبان اور تعلق اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا ہے ان حرکات سے ترہ ترہ کے اکل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے ان آوازوں کو مہنی کون دیتا ہے لاکھوں الفاظوں ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخر پر یہی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ آخر پر یہی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے لا الہ الا اللہ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترزالہ تو ویورز کے ایسی لگی ویڈیو کمینٹس کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں